بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوشامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیویت خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی مذبان ربینہ الپی آج بات کی جائے گی کہ چینی باشندوں سے پاکستانی لڑکیوں کی شادیوں کا جو معاملہ ہے اس پر پاکستانی لڑکیوں کو چین سمگل کرنے والے نیٹورک کا انکشاف ہوا ہے ایف آئی اے نے پاکستانی لڑکیوں کی چین سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے پاکستانی لڑکیوں کو شادی کا جہاں سا دیکھ کر چین سمگل کرنے والا گروہ گرفتار ہو گیا ہے شادی سکینڈل گیارہ چینی جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں بے قصور ہیں کاروبار کرنے پاکستان آئے تھے ایسا کہنا ہے چینی جو باشندے ہیں ان کا ملزبان کے خلاف کئی پاکستانی لڑکیوں کو شادی کر کے چین سمگل کرنے کی بھی اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو شادی کا جہاں سا چینی باشندے انسانی سمگلنگ میں بھی ملوث پائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آئے ہیں اسی پر آج کا ہمارا پروگرام بیس کرتا ہے اور ہم تجزیہ لیں گے خالد فاطمی صاحب سے جو کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم پاطمی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے چین کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ سی پیک کا معاملہ تو ظاہرہ چلی رہا ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے اس کے ساتھ ساری چینی واشندوں سے جو پاکستانی لڑکیوں کی شادیوں کا جو معاملہ ہے شادیاں تو چلیں اچھی بات ہے اگر ہو رہی ہیں تو لیکن یہ جو اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا گیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کے بیچے کیا پس بنظر ہے دہیاں بات یہ ہے کہ شادی جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ شادی تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس میں دو تین باتیں اہم یہ ہے کہ چینی ظاہر ہے بالکل دوسری قوم دوسری شکل دوسرا انداز دوسرا رسم و رواج سیکلوں میں پہچھانے جاتے ہیں ان کی اسلام آباد یا کراچی یا لاہور نہیں گجرات یا جھیلم یا فیصل آباد ان جگہوں پہ پہنچ جانا اور پہ شادی کرنا یہ بات تیہ ہے کہ اس میں اگر گیارہ یا بارہ یا پندرہ چینی تو کم سے ہم گیارہ سو پاکستانی اس میں ملوث ہیں اچھے یوں بھی اگر آپ سمجھ لیں یہ ہے تو بہت بری بات لیکن یہ سارے واقعات صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں سندھ میں نہیں ہے پخت انخواہ میں نہیں ہے اور بلوچستان میں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیلٹ ہے یہاں پہ بلکہ میں کہوں لالا موسیٰ ہے اور بھی جو اس علاقے ہیں گجرات ہے گجران والا ہے ان جگہوں پہ اس قسم کے کام جالی آئی ڈی کارڈ جالی پاسپورٹ جالی ویزا جالی عمرے کا کاروبار یہ بہت کومن ہے یہ ہو سکتا پاکستانیوں کو اندازہ نہیں اگر آپ لندن یا نیوک میں رہتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں جو جالی ٹکٹنگ جالی ویزا جالی پاسپورٹ جالی ٹریولنگ یہ سارے کام ان علاقوں میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک زمانے میں امریکی جالی گرین کارڈ تک بن جاتے تھے یہاں آپ اس سے اندازہ کریں کہ اسی لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ذہانت میں کسی طور کم نہیں ہے میس یوز ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری شادیاں جو ہیں ایک اندازہ کے اندازہ پندرہ یا بیس لاکھ روپے وہ پینتیس لاکھ روپے تک لیتے تھے اٹھارہ سے پینتیس لاکھ تو یہ سارا کھیل کیا ہے غربت مفلسی ماباپ کی بیشارگی اس کو آدمی جو ہے استعمال کرتے ہیں اچھا جو بروکرس ہیں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں آپ اگر یہاں سے دوبائی چلے جائیں وہاں بھی آپ کو بے شمار پاکستانی رڑکیاں ملیں گی جو اس قسم کے قیوہ خانوں میں کام کرتی ہیں وہ آپ جتنی باتیں اسلام اسلام کی کرتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے ہاں کی لڑکیاں جو ہیں یہاں سے پوری دنیا میں اسمگل ہوتی ہیں اور جا کے چینی کے ساتھ تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے کہ جب چینی کے ساتھ گئی ہوں گی تو ایک تو کلچر کا فرق ہے زبان کا فرق ہے مذہب کا فرق اور سب سے بڑا فرق ہے کھانے پینے کا شادی تو ایک محض اسمگل کرانے کے لیے موم نے ویس میں ایک درک لیا اور نہ اصل مقصد تو ان کا اسمگلنگ نہیں ہے دیکھیں یہ تو اسمگلنگ کر رہا صدیوں سے سب کانٹیننٹ میں سعودی عرب یمن سے لوگ آتے تھے اور چودہ پندر سال کی گھڑکیوں سے کرالہ سے اور حیدرباد دکم سے شادی کر کے لے آتے تھے اور اس کے بعد اپنے حرم اڈال دیتے تھے تو یہ تو آپ کے دیکھیں سارا کھیل شروع ہوتا ہے کہ وہ بقول جان صاحب کے شہر کے کہ یہاں تو حسن بھی ہے دولت ہی کا پروردہ یہ لڑکی پاککش ہوتی تو بس صورت نظر آتی والی بات ہے بات یہ ہے کہ غربت اور مفلسی جو ہے نا اور اس تے پھر قانون نہیں کوئی اب یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ بھی آپ یقین کریں کوئی بھی نہیں رہے کسی کو سزا نہیں ہوئے تھوڑے دن بعد سب چھوڑی آئیں گے لیکن اگر پینتیس پینتیس لاکھ انہوں نے دیا ہے لڑکیاں خریدنے کے لیے تو پچھتر پچھتر لاکھ پولیس اور افائیے کو دے کے جان چھوڑا لیں گے تو یہ ایک سمجھئے ان کے لیے خفیہ اداروں کے لیے پولیس کے لیے کاروبار ایک اچھا رمضان میں بابر کا کام آگا چینی باشندوں کو تو جو ساہرے پکڑا گیا اور جو پوچھ گچھ ہو رہی ہے لیکن جو یہاں ان کو فسلیٹیٹ کر رہے تھے جو یہاں کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اصل وہ ذمہ دار ہے چینی کا اسلام آباد گوادر اور کراچی لاہور یہ تو سمجھ میں آتا ہے بڑے شہر کاروبار اگر وہ جا رہے ہیں جھیلم گجرات چیچا وطنی ملتان فیصلہ بات تو بھائی آیا کومن نہیں ہے تو آپ سڑکوں پر شکل دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ ہمیں مقامی آدمی نہیں ہیں تو اس لیے اس کاروبار اور یہ میں آپ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام پکڑ دھکڑ کے بعد یہ کاروبار بہت بڑھے گا کیونکہ دیکھیں اس پروجیکشن سے اب آپ سمجھئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکشن ہو رہا ہے یہ ہیلپ کی جا رہی ہے ان کی اور یہ بتا دوں میں آپ کو یہ جو میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے یا میڈیا پہ یہ صحیح معنوں میں اور کاروبار میں افضائش اور غصت دی جا رہی ہے کیونکہ اب یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لڑکیاں جو کربس سے بکے کراچی اور دوبائی آتی وہ چین جائیں گی وہ کہیں گی وہاں پچاس لاکھ روکے یہاں سے شادی کر کے لے گئے مطلب دیکھا جائے تو پس پردہ اس مگل ہی کر کے لے گئے تو وہاں جا کے لڑکیوں نے جس طرح سے یہاں واپس آ کر بتایا سب راز افشاں ہوئے تو یہ وہاں کی حکومت سے بھی یہ بات کی جا سکتی تھی نہیں نہیں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم سے میدار نہیں اگر آپ کو نے پکڑا ہے تو ان کے جو قانون لاغو ہوتا اور ایک چیز سمجھئے ہم لوگ بڑے جذباتی لوگ ہیں دوستی کرتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں تب بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں یعنی رواداری اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اعتدال تو ہماری قوم میں سرے سے نہیں نہیں انتہا پسندی ہمارے روگو پہ میں بسا ہوا اب یہ دیکھیں سمجھ لیں آپ پاکستان سو کالڈ اسلامی ملک ہے تو نہیں بلکل بھی نہیں ہے بلکہ بلکل بھی نہیں اسلامی ملک لیکن سو کالڈ اسلامی ملک ہے یعنی ہم اپنے باقواس کی حد تک تو مسلمان ہیں عمل کے میں تو زیرو ہیں بلکل لیکن ہے قدر تو اسلامی ہے نا ہماری ہمارا کھانا پینا حلال ہے حالانکہ بلکل نہیں کتے کا گوش گدے کا گوش بھی ہم کھلاتے رہتے ہیں لیکن کہتے تو ہیں ہمارے مسالے اور کھانے کی تمام چیزوں ملاوٹ سے ہیں دودھ ہمارا مکمل جالی لیکن کہتے ہیں ہم بار بار یہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے روزے کی فضیلت رمضان کی فضیلت عید کا نماز کا روزے کا قرآن کا اور چین بلکل ایک الگ پس منظر ہے چین ایک کومنسٹ کنٹری ہے سیمی ایتیسٹ کنٹری ہے ان کے ہاں مذہب کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے ان کے ہاں کوئی مذہبی پابندی نہیں ہے ان کے ہاں اخلاقی قدریں وہ نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں پلس ان کے ہاں کھانے پینے کی تمام وہ چیزیں جو ان کے ہاں عمومی طور پر کھائی جاتی ہمارے ہاں کھانا تو بہت دور کی بات آپ اس کے قریب سے بھی گزرنا نہیں چاہیں گے تو اس وجہ سے یہ لڑکیاں وہاں سے بھاگی دوڑی چلی آئیں اگر ان لڑکیوں کو یہاں کی جگہ دوبئی لے جا جاتا تو کوئی نہ آتا واپس ہاں ان نے یہ کہا نا جو انکشافات کی کہ انہوں نے ان کو حرام کھلایا جا رہا تھا حرام کام پہ نہیں مترض ہے حرام کھلانے پہ مترض ہے ہاں اور لیکن انہوں نے مزید انکشافات بھی ہیں یہ آپ چیز سمجھ لیں آپ پورا سربیا پورا بوسنیا پورا چیچنیا یہ سارے وہ علاقے ہیں جو وار کے بعد نہیں وہ تو الگ ہے یہ میں اس بیلڈ کو کر رہا ہوں جو رشا کے ٹوئی ایو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد جو رشاہ الگ ہوا اور یہ چھوٹے چھوٹے علاقے الگ ہوئے ہیں وہاں سے آج نہیں کوئی بیس سال پندرہ سال پرانی بات ہے روز میکزن میں یہ امریکہ یورپ میں آتا تھا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں اس مگل ہوئیں اور قہبہ خانوں کے تہخانوں میں ہمیشہ کے لیے مقید ہو گئیں ہمیشہ کے لیے پتہ ہی نہیں آسمان کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو یہ جو اس قسم کے مافیاز ہیں وہ پوری دنیا میں بہت متحرک ہیں اور بہت پاورفل ان کے پیچھے حکومتیں ہوتی پاکستان میں بھی جو یہ کاروبار کرتے ہیں اسلام آباد اس میں سر فیرست ہے لوگ کہیں گے نہیں شرم کے مارے لیکن حقیقت ہے تو یہ آپ کے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے زمانے میں چینی کچھ تھے یا کوئی پتہ نہیں بیوٹی پارلر یا کیا جہاں سے لال مسجد کا ڈراما شروع آکھ اللہ بہتر جانے کیا ہوتا تھا پڑھتے تو یہ دیکھے ہے کیا جب بھی آپ یہاں قانون میں لچک آ جاتی یا قانون میں کرپشن آ جاتا ہے وہاں سے خود بخود برائی شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے قانون میں جب کرپشن آ جاتا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس بات کو آفٹر دی بریک ناظرین آپ ہمارے ساتھی رہیے گا جی ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے بات ہو رہی تھی چینی باشندوں سے پاکسائین لڑکیوں کی جو شادیوں کا معاملہ ہے اور دیکھا جائے تو پسے پردہ ایک سمگل سمگلنگ کی کوشش ہے تو اس پر ہم بات کر رہے تو آفاتر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ قانون میں جب کرپشن داخل ہو جاتی ہے تو پھر کن مسائل کا سامنہ ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ اگر سچ میں کوئی چینی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بے شمار جائز طریقے ہیں جائز طریقے ہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے اول تو دیکھئے شادی اس قسم کی شادی تو کبھی چینی سے ہو نہیں سکتی پوسیبل ہی نہیں چینی سے یا کسی بھی غیر ملکی جیسے ہماری بچیاں ہیں جو امریکہ یورپ میں ہیں وہاں گوروں سے شادی کرتی ہیں یا کسی اور غیر مذہب سے تو وہ اسی لیے کرتی ہیں کہ وہاں پڑھتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں سکول جاتی ہیں کہ افیلیشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر شادی اور والدین بھی بے بس ہوتے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک صاحب ابھی پولینڈ سے آئے اور وہ سیدھے گئے چیچا وطنی انہوں نے کہا جی آپ کی لڑکی فسند ہے انہوں نے کہا چلے جائیے ان کو پینتیس لاکھ روپے دیں ایسا تو نہیں ہوگا نا تو جب ایسا ہو رہا ہے تو یہ اس میں سب سے اہم بات یہ بتائیے کہ جو والدین ہیں جی ان کو وہ پینتیس پیسے دیئے نا تو والدین نے کیا سوچ کے چینی کے حوالے کیا بھئی پہلے تو آپ والدین کو پکڑے شروع گھر سے کریں آپ کہ لڑکیوں نے تو چلیے مجبوری ہے چونکہ پنجاب کے گاؤں یا چھوٹے شہروں میں لڑکیوں کی زبان نہیں ہوتی ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں ماں باپ نے اس لڑکی کو کس بنیاد پہ ایک چینی باشندے سے شادی کی اجازت دی جی اسلام پھیلانے تو نہیں دی تہباس ہے اچھا تو یہ پیسے کے لیے دی نا تو سب سے پہلے تو کنوکشن اس کے ماں باپ کو جیل میں بھیجی ہے کہ بھائی تو نے اپنی بیٹی بیچا کیسے اس کے بعد وہ چینی کو پکڑیے گا نا تو آپ کریں گے کیا دیکھے ہوگا اچھا پولیس والے اس کو بھی پکڑیں گے پیسے اس سے بھی لے لیں گے اس کے ماں باپ سے بھی لیں گے یہ سمجھئے ایک اچھا پیسہ کماؤ تحریک مل گیا ہے پولیس والوں کو رفائیے کو وہ اپنا کرتے رہیں گے اس کے لیے سمپل سی بات یہ ہے کہ بھائی آپ ایسے قانون تجویز کریں کہ جنام تمام وہ لوگ جو سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں چینی آئے ہیں ان میں کسی قسم کی پانچ سال سے پہلے ان کی اسٹے میں شادی ہم الاؤ نہیں کریں یا افیشل ہوگا تو اس کو غیر قانون سیدھی سی بات ہے کہ ایک بندہ آیا ہے پاکستان اس کو ہم پانچ سال کے بعد ٹھیک ہے فادم صاحب اس وقت ہمیں ماہر قانون یاسین آزاد صاحب ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں انہیں بھی گفتو کا حصہ بناتے ہیں جی اسلام علیکم یاسین آزاد صاحب سالیکم اسلام جی کیسے مزاج ہے یاسین آزاد صاحب آپ کے جی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یاسین صاحب جس طرح سے چینی واشندوں سے پاکستانی لڑکیوں کی شادی کا جو معاملہ ہے اور پاکستانی لڑکیوں کو چین سمگل کرنے والے نیٹورک کا انکشاف ہوا ہے یہ بتائیے کہ شادی تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا عمل ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پسپردہ لڑکیوں کی سمگلنگ کی جا رہی ہے ایک طرح سے اس پر ذرا دجزیہ آپ کا چاہیں گے دیکھیں جو صورتیال ہمارے ملک کی ہے یا جس طرح سے چینہ کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں ان مراسم کو مدنظر رکھتے ہوئے جو صورتیال اس پر سامنے آ رہی ہے یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان میں جو غربت ہے وہ اپنے عروج سے ہے اور جو صلح شادیوں کا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر بہت بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا کافیت تک مشکل ہے صحیح جب جو شادیوں شادیوں کا صلح چلا جب چینیز پر یہاں آنا شروع ہو گئے کہ ہمارے لوگ جب چینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو چکے اسٹار ٹائپ کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کا جو قانون ہے یا جو پاسدان کا طریقہ قار ہے تو ایک دوسرے سے بالکل مرید دوسرے دونوں موالوں سے آپ نے الگ الگ ہے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے کہ میرے نظرے جب ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ پرپر رشتے نہیں مر رہے صورتے آپ بیتر نہیں ہیں جی اور دوسرے ملک کے لوگ لڑکے جب یہاں آنے شروع ہو گئے اور انہوں نے اگر کسی قسم سے رابطہ کرنے شروع کر دیا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ دیکھیں سوچیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنے بچیوں کا رشتہ کرنے لگے ہیں کیا وہ ہمارے حالات مطابق کر سکتے ہیں ان کا بیک گرونڈ پتہ کیے بغیر کسی بچی کی شادی کے گر ملکی سے کرنا اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کا ایلٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا تو میں یہ سنتا ہوں کہ یہ ہماری خود کی گلتیاں ہیں اور ہمارے بڑوں کی گلتی ہے تو انہوں نے سوچیار کو کنٹرول نہیں کیا اور آج پاکستان کی بڑنامی زیادہ ہو رہی ہے چینی کی بڑنامی اپنی دیگہ پہ ہے یہ چینیز گورنمنٹ کی گریٹنس ہے تو انہوں نے فوراں کیا دیا کہ جو چینیز تارہ کے افہمز کے اندر اضوال رہیں تو پاکستان قانون کے مطابق ان کو آپ جتے ہیں پاکستان کے تعلقات میں کل فرک نہیں آئے گا یہ کچھ سوچ کا مظاہرہ جوہرہ جوہرہ اپنی دیگہ پہ ہے اور جس طرح جو واقعہ ٹی وی پہ آرہے ہیں یا جو اللہ سامر سامنے آرہے ہیں یا جو الزامات لگ رہے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ چینیز جو یہاں آتے ہیں آخر کوئی کوئی ان سے رالتہ تکایم کرتا ہے پر کوئی سہولتکار تو ہوتا ہے مدد تو کرتا ہے اگر مدد نہیں کرے گا تو یہ معاملہ کسی ہو جائے گا بلکل ایسی بیگم تو نہیں ہو سکتا ممکن تو نہیں ہے جس کا مطلب ہے اس نے ہمارے لوگ بھی انوال بے ہیں جو انہیں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں بلکل پیسے کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار بٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ سامنے چینیز گورنمنٹ نے شہر کی بودھواری کا ثبوت دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو بھی کسی کرائم کے اندر اجمال ہوئے ہیں آپ اپنے کانون کے مطابق سرک سے سردہ دیں چینیز گورنمنٹ کبھی آپ سے مضفہ راضی ہے نراج نہیں ہوگی یہ بات اپنے جائے کا تیارہ ہے یاسین آرز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طرف یہ سردہ دیں سمگلنگی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی اداروں کو اب جاگ جانا چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے بامات اٹھانے چاہیے دیکھیں نا یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جب باہر سے اہم آکر یہاں سے چینہ میں جاتے ہیں جی تو باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بواس کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کرنے ہیں بلکل کس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ سے یہ نلائکی ہماری جو ارنا سٹیک کی ہے کہ سٹیک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائی یا جو لوگ چینیز یہاں آتے ہیں وہ آکے یہاں اٹھنوں پر ٹیپتے ہیں کروں میں تو نہیں ٹیپتے ہیں تو وہ جو باہر نکلتے ہیں گومنے کے لیے نکلتے ہیں تو کم از کم ہماری ایجنسیاں کیا کرتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کیا سوچی ہیں وہ بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ لوگ آکے یہاں کیا کروبار کر رہے ہیں کہوں جائے رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹریز کیا ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتے ہیں مجھے تو ایک بات یاد ہے کہ پاکستان بارکنسوں کا ایک ڈالیکیشن چائنا گیا تو ہم جو ریجنگ میں جب تھے تو ہمیں بات کرنے کے لیے جب بھی ہمیں گومنے کے لیے نکلتے تھے ہمارے پیسے پیرے کوئی نہیں چلتا ہوئے نظر آتا تھا ایک دن میں ایک لڑکیوں کو پکڑا میں نے کہا جب ہمیں گلتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ ہمیں بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بلکل تو اس نے کہا کہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دیکھنے چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو ہمارے ملک میں تکلیف تو نہیں ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابرم تو نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کو شارج تو ان کا اپنا جو ترچاکات تھا اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر چیز کو بات کرتے تھے تمہارے ہاں یہ جو لا انفرکنگ اجنسی ہیں وہ لوگ جب یہاں آتے ہیں باقیدہ ویزا لے کے آتے ہیں ویزا لینے کے بعد ان کے لئے بات پندش ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں اس کو بات کرتے ہیں تو مشکل کم تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہم ان چیزوں کو ایزی لیتے ہیں جب ہمارے ملک میں کوئی واقع ہو جاتا ہے تو پھر ہم رونہ شروع کر دیتے ہیں تو سیمپل کوئشن یہ ہے کیا جاتا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا کیوں نہیں جاتا کیوں واچ کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نلائکی ہے کہ ہم پرافر وے میں ان لوگوں کو بات نہیں کرتے ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول نہیں کرتے ان کا جو ایکٹ ہے اس سے نظر نہیں رکھتے کہ وہ یہاں آنے کے پاس اس مکتب کے لئے وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاسین آدھر صاحب جس طرح سے چین نے یہ تحقیقات میں پاکستانی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی تو کرائی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے نا کہ جسم فروشی اور آزا کی فروخت جو ہے اس خبر کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہے آپ اس خبر کے ساتھ تک آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں دیسے نا جانتا اس عمل کو واجت کرنے کا تعلق ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہمیں بڑی اجاز سے کام دینا پڑے گا چائنا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں بہت زیارے تعلقات ہیں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں ہمارا کاروبار ایک ہے ہمارا چینیز گورورمنٹ ہر معاملے میں مداخل کر رہی ہے آج آپ دیکھیں گوادر جو پیسی میں گوادر میں واقع ہوا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ گوادر کا جو سسٹم وہ سوا برباد ہو جائے اس کو کنٹرول کرنے کی ذیمہ داری کیا ہے کیا پیسی ہوتیل کے جاندر جو گہر ملکی آتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان کے کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں کیا وہ سکوریٹی ایرنجمنٹ نہیں ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ چینیز بچے جو یہاں دیں ہیں وہ دیریکٹ اسی سے بات کرنے کی پوزشن میں نہیں ہیں ان کی معاونت کوئی نہ کوئی بندہ ہمارا پاس بہنی بھائی کرتا ہے جو ان کو سہولت فرام کرتا ہے جی راستے میں سے الگ لے جاتا ہے پیسے کی خوادہ اس سے پیسے لیتے ہیں پیسے لینے کے بعد یہ تمام کرتے ہیں اس سے بدنافیتوں سے انہیں ملک ہوتی ہے جس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذیمہ داری ہے اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس شورتیال کو مزید کنٹرول کیا جائے بجائے اس کے دیلی ٹی وی الیکٹرونی میڈیا پر ہماری خبریں بنیں اور وہی بچیاں جو جنہوں نے شادی کی وہ واپس جو کچھ بتا رہی ہیں اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کام رہتے ہیں ہماری کیا حضرت ہے تو سایے جو اندر ہم کیا کرنے چاہتے ہیں تو میں یہ سمتا ہوں کہ ہماری معاونت کے بغیر وہ چینیز لوگ جو چینہ سے پاکستان آدھے ہیں اگر ان کو یہاں کو اسپورٹ نہ ملے تو وہ اس طرح کے افنس نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری سپورٹ مل رہی ہے ہماری لاسپورٹنگ اجنسیوں کی ذیمہ داری ہے تو وہی سیٹویچن کو کنٹھول کریں ان کی ایکسیویشیز کو بات کریں کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے کیا کتے ہیں ان تمام چیزوں کے لوگ آپٹرز کرنے کی ذیمہ داری ہے تب ہی ایسے واقعات سے ہم بچ سکیں گے بہت شکریہ یاسین آدازتہ ماہر قانون آپ ہم سے کر رہتے ہیں یہاں وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے جی ناظرین پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوشان دیت کہیں گے فابی صاحب بریک سے پہلے یاسین آدازتہ آپ جو ماہرہ قانون ہیں ان سے گفتوق کر رہے تھے انہوں نے بھی آپ ہی کی بات کو ایک طرح سے سیکنڈ کیا کہ بھئی جو یہاں سہولتکار ہیں جو انہیں سہولت مہیا کر رہے ہیں ظاہر ہے چینی اگر کسی غیر ملک میں آئیں گے انہیں کیا پتا بھئی کس طریقے سے کیا چیز اپروچ کرنی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آخر وہ کون ہے دیکھیں میں آپ کہتا ہوں جو لوگ سہولتکار ہیں وہ مضبوط لوگ ہیں علاقے کے ظاہر ہے پولیس ان کے ساتھ ہے پولیس کا تو آپ کو پہتا ہے نا پہلے ان کو پکڑ دیتے ہیں بعد میں ان کو پکڑ دیتے ہیں یہ کام کرتے ہیں تو یہ میں ماننے کہ تھانہ اس میں انوالو ہے آئی جی ڈی آئی جی انوالو ہوں گے بڑے لوگ انوالو ہوں گے کیونکہ اس قسم کے جتنے کام ہیں نائٹ کلپس کے یا بردہ فروشی کے یا جسم فروشی کے یہ کسی معاشرے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کسی معاشرے میں پولیس کی مکمل مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو پہلے تو آپ اچھا اب آپ نے اسی تھانے سے ریپورٹ آپ چک کر آئیں گے جس تھانے کی مدد سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں فائدہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے اس میں میں نے آپ سے کہا ہے تھوڑے دن بعد تو چھوڑ جائیں گے صرف فرق یہ ہوگا کہ ان بیچاروں کے پینتیس کی جگہ پچھتر لاکھ لگ جائیں گے چھاریس لاکھ لگ جائیں اب ہم ذرا ایک اور ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں جو کہ اس دن میں محلک بیماری ایچ آئی وی ایڈز کا وائرس پھیلنے لگا ہے اور لڑکانہ تو پہلے ہی حکومتی ناہلی کا شکار تھا ہی اس کے ساتھ ساتھ لڑکانہ میں ایڈز کیسز کی بھی بھرمار ہو گئی ہے جو کہ ظاہرے کے ایک افسوسناک بات ہے بچوں سمیت درجوں نہ افراد میں ایڈز کا مرض کنفرم ہو گیا ہے فادمی صاحب ایک موزی مرض ہے یہ اس سے کس طرح سے بچاؤ ممکن ہے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ تو اس کو اچھالا زیادہ کیا ہے کراچی میں ایک اندازے کے مطابق پچاس سے زیادہ فیصد لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائیٹس کے مرض میں اپتلا ہیں اور میں آپ کو بتا دوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گی تو ایٹ سے زیادہ خطرناک بیماری ہیپیٹائیٹس کیونکہ ایٹس چھوٹ کی نہیں ہے ہیپیٹائیٹس چھوٹ کی ہے ایٹس ایک سرٹن یعنی سرٹن مکس اپ کے بعد لگتی ہے ہیپیٹائیٹس سانس سے بھی لگتی برطنوں سے بھی لگتی ایٹس کے جراسیم تین سے پانچ سیکنڈ میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں ہیپیٹائیٹس کے جراسیم وہ جو بستر جس پہ چھویا ہے بندہ وہ بستر لانڈری سے دھلنے کے بعد جو آدمی سوتا اس کو ہیپیٹائیٹس ہویا ہے جی یہ بالکل کنفرم بات بتا رہا ہے پوری امریکہ میں سیکھ کے آئے ہوں میں تو ہمارے ہاں یہ تو میرا خیال ہے کوئی ڈاکٹر وکٹروں کا چکر ہوگا آپ اس میں مخالفت ہوگی انہوں نے اچھال دیا ہوگا کیس بنا دیا ہوگا ایک ڈاکٹر پہ حالکہ یہ بہت ظاہر ہے بری بات دیکھیں ہے کیا یہ جو آپ کا ایمیون سسٹم کی ڈیفیشنسی یعنی ایمیون سسٹم جب آپ کا کمزور ہوتا ہے تو بے شمار مختلف قسم کے آپ کے بیکٹیریا باڈی میں کام کرنے میں آسانی فیل کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر قوت مدافعت ختم ہو جاتی دیکھیں بڑھاپا کیا ہے اور تو کچھ بھی نہیں نا یہی ہے کہ آپ کے ہاں قوت مدافعت آہستہ آہستہ ایمیون سسٹم کنزور کیونکہ سیل آپ کے ڈیڈ ہونے لگتے ہیں تو جیسے یعنی سیل ڈیڈ ہونے جس کی وجہ سے جو موڈرن سائنس اور موڈرن میٹیکل سائنس تو اسی بات کی کوشش کری کہ سیل ریچارچ کرنے کا کوئی طریقہ آ جائے دنیا میں اور آ جائے گا کوئی مسئلہ دس بیس سال کی بات ہے یعنی آپ پتہ جلا ساٹھ سال کی امبر میں بیٹی مشین پر چار جوں گے ایک گھنٹے میں دوبارہ تیس سال کی باہر نکلی یعنی مزاق سے ہٹ کے سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں میں یہ ہو جائے گا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ یورپ امریکہ میں عمر اس لیے زیادہ ہوتی کہ حالکہ امیون سسٹم ہمارے ہاں بچوں کا زیادہ بہتر ہے ان کے ہاں سے لیکن ہمارے ہاں بیس سے تیس میں جب یہ رک جاتا ہے سیل بننا تو آپ کے ہاں روز بروز نزلہ زکام خانسی بخار فلان بخار فلان بخار فلان بخار تو آپ کا وہ خرش بہت ہوتا ہے سیل جو دوبارہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ تیس کے بعد وہ خرش نہیں تکیئے جبکہ یہاں تیتیس مراکز موجود ہیں پاکستان بھر میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے دیکھیں ہے میں نے آپ سے کہنا ہے کہ جب کسی ملک کا اخلاقی دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی انگلی سامنے والے کی طرف اٹھی ہوتی ہے اور آپ کے لیے بڑا دشوار ہے یہ پکڑنا کہ اس میں اصل آدمی کون ہے اجے کوئی کہے گا یہ ہیلتھ ریپارٹمنٹ کا کام ہے کوئی کہے گا یہ ہسپیشل کی نگلیجنس ہے کوئی کہے گا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کی تو ذمہ داری سب کچھ ہے یہ اس میں تو کوئی شبہی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر یہ کام کر رہا وہ کہاں سے آیا کس دنیا کا باشندہ ہے جو بیٹھ کے ایڈز پھیل یعنی ایڈز پھیلارہا نا اگر ایڈز کوئی کرمنل آدمی پھیلارہا ہے یعنی جیسے یورپ امریکہ میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے جو بہت ہی ہائی ڈیفائن کرمنلز ہوتے وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں مافیا کے لوگ لیکن یہ نہیں سوال یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں ان کی کیا بنیادی ٹریننگ دیتے ہیں ان کی کیا تربیت ہوتی انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں سب سے بڑی بات جو مسیحائی کا تصور جو کرشنیٹی میں ہے ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھیں نا وہ بقول ایک صاحب کے ایک ڈاکٹر صاحب مزاق سے کہہ رہے تھے مجھے جناز فٹل میں مزاق تھا لیکن انہوں نے کہا بھائی دیکھیں اللہ ناراض ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آپ آ جاتے ہیں لیکن ہم ناراض ہو جائے تو ہم اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں آپ کو تو یہ حقیقت ہے کہ اگر دیکھیں پاکستان میں آپ رو سنتے بچے مر گئے فلاں ہو گیا یہ غلط انجیکشن لگ گیا اس کی وجہ کہ آپ کے ہاں میارے تعلیم جو ہے وہ اس قدر ناقص ہو چکا ہے آپ کے سارے اگزیم پورے پاکستان میں صرف پیسے دے کے پاس کیا جاتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ اچھا انجینئر پیدا کر رہے ہیں نہ اچھا ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں نہ اچھا وکیل پیدا کر رہے ہیں تو اب آپ کہیں اس کو کس کو روکے وہ کہے کہ آپ تعلیم نہیں اچھی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرلی کوئی اس قسم کا قانون ضرور ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتا ہوں ابھی کوئی دیڑھ مہینے پرانی بات ابباسی شہید میں میرے ایک عزیز ایکسیڈن میں گیا میں دیکھنے چلا گیا میرا خلط تیسری چوتھی منزل پہ وہ جو وہ تھا آئی سی او آپ حیران ہوں گی یہ وحد اولا شریف کہہ رہا ہوں کہ آئی سی او کے بیشتر بستر گندے غلیس اور پڑے ہوتے اور اس میں دو تین بستر پہ ملیاں سو رہی تھیں جی اور کوئی آئی سی او ہے کہ جہاں وہ بستر میں لیاں پڑی دوسری طرح وہ ڈاکٹر صاحب مریض کو چنگ بھی کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب پلس ان کے دو چمچے جو چھوٹے ڈاکٹر تو یہ یہ پورا معاشرتی نظام کا یعنی زیوال ہے اچھا اب کہتے ہیں نا کہ بلی کی گردن میں گھنٹی بات ہے کہ اس کو کہاں سے آپ کریکشن کرنا چاہے ہیں ہیلتھ منسٹری میں جتنی دوائیں ہیں جو گورنمنٹ ہاسپٹل کو دی جاتی ہے جو سیاستدانوں کی مرضی تھے دی جاتی جو ہیلتھ سگریٹری کی مرضی تھے آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں کہنا نہیں چاہتا کہ ایک زمانے قائم علی شاہ کے شاہد داماد تھے یا پتہ نہیں چاہتے اور اسی طرح ایک کوئی امکیوم کا منسٹر تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے دوائوں کی سپلائی میں کروں وہ کہتے ہیں میں کیونکہ آدھے سے زیادہ پیسے اسی میں بنتے تھے سرکار تو جو معاشرہ ہم لوگوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ منافقت کی اپنے آنکھوں پر پٹی لگائی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات کسی کے خلاف نہ ہو تو جب آپ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے تو کیسے انویسٹیگیشن ہوگا اب یہ واقعہ لارکانہ میں ہوا لارکانہ سے خیرپور میں بھی مریض آ گئے ہیں اور اب یہ ہزاروں کی تعداد اچھا کمال ایٹس میں بچے ہیں بچوں کا کوئی کام ہی نہیں ایٹس ہے بہت دیکھیں نا ایٹس نائنٹی نائن پرسن سیکس ٹرانسمیشن بیماری کہی جاتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جیسے آپ بالبر کے پاس جاتے ہیں مثال کے طور پر تو اس کے بلیڈ یہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کسی بھی یوز ہوا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بلنٹ بلنٹ ٹرانسمیشن ہے اصل یہ ہے کہ یہ لگتی ہے تھوک سے اور خون سے سب سے زیادہ سرنج کی جو سرنج ہوئی تو ہوئی تو ہوئی نا تو اب آپ کے ہاں تمام ہسپیٹل کی سرنج واپس بک کے اس کو دوبارہ صفائی کر کے ساری دکانوں پر ملتی کیا آج تک کوئی آپ نے سنا ہے کہ فارمیسس جو ہے اس کا کوئی لائسنس ہے پاکستان میں جو دوائیں جس فارمیسس کے پاس جائی ہو خاری تھی آپ کو دے دے گا ہاتھ میں کبھی سنا آپ نے کہ آپ کی دوائیں باقاعدہ ڈاکٹر کے پریسکیپشن اور اس پریسکیپشن پر ڈاکٹر پکڑا جا رہا ہے نہ ایسا خوش نہیں ہے تو میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کی بیگننگ کہاں سے کریں گے شروع کا یعنی یہ وہ قانون ہے جو امریکہ میں انہیس سو بیالیس میں ان کے سیکنڈ وار کے زمانے میں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کے پریسکیپشن کے بغیر کوئی فارمیسس آپ کو اجا آپ کو میں بتا دوں سن لیجے غور سے جتنی دوائیں آتی فائزر کی سینڈوز کی جیس کے آتی ہے نا یہ امریکہ میں یہ دوائیں آپ نہیں خرید سکتے امریکہ میں جب آپ فارمیسس کے پاس جاتے ہیں یا لندن میں جاتے ہیں تو وہ یہ شیشی ٹوڑ دیتا ہے ٹوڑ کے اپنی شیشی میں بھرتا ہے یہ دوائیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے پریسکرائب کیا اور کس نے یہ دوائیں پیکٹ کیا کتنی اچھی بات ہے اچھا بے بس ہو گیا آپ آپ نے کہا صاحب یہ اتنی بڑی کمپنی کے لیول ہے اے بیٹ ہے فائزر کوئی سے بھی اے وائی زی اس نے کہا یہ ہائی نہیں نا میری شیشی میں کہہ رہا ہوں آپ سے ختم ہو گیا کیس ختم ہو گیا وہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ چکری نہیں بھائی جو فارمیسس نے پیکٹ کیا ہے ڈبے میں وہ ڈبا آپ سی وی ایسے جو بھی ہے رائٹ ہے جو بھی ہے تو یہ قانون ہے کہ آپ اتنے بے بس ہیں کہ کوئی انٹی بائیٹک اسپیشلی کوئی دوا آپ خرید ہی نہیں سکتے یہاں یہ ہے کہ چھے مہینے کا بچہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ڈاکٹر صاحب نے ایک انگرائی لی کہنے بچہ دو اس کو انہوں نے انٹی بائیٹک دے دے چھے مہینے کے بچے وہ بے شرم ڈاکٹر کو بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ چھے مہینے کے بچہ انٹی بائیٹک لے ہی نہیں سکتے وہ دے رہا ہے اور چھے مہ باپ بڑے خوش ہے کہنے صاحب ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا اتنا ہے کہ جیسے بچے کو میں نے انٹی بائیٹک کنجیکشن دیا بچارے معصوم شفا اور شفا میں فرق نہیں دیکھیں یہ تو یہ میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ اس پہ بحث کرنا بلکل بیکار ہے کیونکہ یہ پورے معاشرے کے ہر سطح پہ کرپشن وہ تو عمران خان رو رہے ہیں نواز شریف اور درداری پہ ارے بابا کرپشن آپ کے ہاں بنیادوں کے اندر دیمک کی ترکھا چکی ہے آپ کانا سے یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا نا ظاہر ہے کہ پھر سندھ میں صحت کے نظام پر ایک سوالیاں نشانی ہے سندھ میں میں آپ کو بتاؤں صحت کا نظام کہنا بھی صحت کی انسلٹ یعنی سندھ میں نظام کا کیا کہا نہ صحت نظام ہے انہوں کا نظام الدین ہوں گے بھائی کہیں یہاں نظام نظام کا کوئی کام ہی نہیں یہاں تو ہمارا بھئیہ سیدھے سیدھے بھتتہ مر رہا ہے ہم کاغذ پر سائن کر رہے ہیں اس میں دوا ہے پانی میں آپ کو تو شاید یہ پانچ سے آٹھ سال پرانی ڈان کی یا کسی کی خبر ہے میں نے اپنے خود ہی پڑھا اس میں تھا پاکستان میں نینانوے یعنی ایک اندازے ہو سکتا مجھ سے غلطی ہو رہی ہو اندازے کے مطابق نائمٹی نائن پرسن دوائیں جالی ہو جالی میں انہوں نے کٹیگرائز کیا تھا جالی کا مطلب ہے کہ دوائج جس کی پوٹنسی کم کر دی یعنی پیرے سیٹر مول آپ پانچ سو میل گرام سمجھ رہے وہ ہے دو سو میل گرام تو جالی ہوئی نا تو آپ کا پورا نظام بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی رہی اور دعا کرتی رہی بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا انشاءاللہ علاقات ہوگی جب تک آپ سب نہ رکھئے گا بہت سے خیال ربین علوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکیبان